جو آدمی کھڑا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں ان سے ایک موقع پر پولیس جا کے پوچھتی کہ آپ نے ادھر کیا دیکھا کہ اتنے لوگ دیکھے تو انہوں لوگوں نے بولا کہ ایک آدمی در گاڑی کھڑا ہوا ایک آدمی آیا وہ مار کی جنہا ہے اب یہ بھی نہیں پتا ہوا آدمی کون ہے اس نے بھی نکاب پہنا ہوا ہے ان لوگوں نے قتل کیا ہے کیسے کہ ابھی تک بھی نہیں پتا کون کون آدمی ہے کیسے میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں سی لیے کہ کل کو میرے کو ہوا نہیں ہے وہ رشتہ دار ہے جن کے گھر میں گئے تھے ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا میں بھی دو چاچے تھے ایک چاچی تھی تو ایسے میں بار چار پھئی کو بیٹھا ہوں تو انہیں بات سیدھ کر کے وہ اپنی بیٹی ساتھ میں لے گئے گئے میں تو گھر میں آتا ہوں ایک ماہ دو ماہ اس کے بعد پھر باپس سلا جاتا ہوں اس کے پہلے کون کس اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا کس سے شادی کر رہا ہے کس سے پیار کر رہا ہے یہ تو انکل ایسے ہی ہے کہ ابھی دیکھو جب پہلے گھر میں آتے تو سیدھا گھر میں جاتا تھا ابھی بچوں کو پتہ چلا ہوا ہے کہ بابا آیا ہوا ہے لیکن میں ادھر ہوں وہ ادھر پریشان ہے ڈیلی پوچھتے ہیں گھر سے اپنے داری داری سے کہ کب آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم اس وغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اگر بات کریں تو معاشرے میں بدنظمی بڑھتی جا رہی ہے اور اگر دیکھیں تو اگوا اور اگوا برائی تاوان کی وارداتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اور قتل عام تو عام بات ہے وہیں پر ہم دیکھیں تو پولیس کے جو جوان ہیں اس معاشرے کو کرائم فری کرنے کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کر رہے ہیں اگر بات کریں تو تین سو دو میں بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مشاورت میں شامل ہے ابھی عادل جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم نام کیا ہے آپ کا عادل والد کا نام مہندی اور انٹر پول کے ذریعے آپ کو گرفتار کیا گیا ہے دبائی تھے آپ سعودیا تھے دبائی کتنی دیر آپ وہاں پہ رہے آٹھ مات ادھر جیل میں رہا ہوں دو سال ویسے ادھر پہلے ادھر تھا ادھر جیل میں کیوں رہے آپ اسی وجہ سے یہ کیس ایسا تھا نا آٹھ مات ادھر دبائی کی جیل میں سزا کٹ کے آئے ہیں آٹھ مات ادھر رہے یہاں سے پیپر جانے تھے کیا پروسیس تھا جو کمپلیٹ ہوا اور آپ کو انٹر پول کے ذریعے یہاں پہ لائے گیا نہیں اس میں جو آدمی آنا ہوتا ہے نا اس کی بھی رضا مندی ہوتی اس وقت میں میں خود ادھر پکڑا نہیں گیا میرے قدر کی پولیس نے کال کیے میں خود ادھر گیا ہوں ان نے بتایا کہ تیرے اوپر یہ الزام ہے میں بولا کہ میں ادھر ہوں آپ کی کنٹری میں یہ میرا پاس بورڈ ہے یہ رمیم بیل ہے واتس اپ ایمو سب کچھ آپ کے سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اب یہ آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کے پر کیس نہیں بھی ہوتا نا تو آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو طلب کیا آپ کو جانا پڑے گا آپ نے جانا ہے تو میں بولا مشکل نہیں اگر وہ گورنمنٹ میری مانگری واپس تو میں جاتا ہوں پھر ادھر ایسا ہے کہ میں نے سین کرنے اور سین کرنے کے بعد ادھر لے کے آتے ہیں ایسا نہیں کہ آدمی کو پکڑا تو ادھر سے ادھر پھینک دی پھر ادھر سے کاروائی ہوتی آٹھ ماہ لگی اس ٹیمگ ادھر آٹھ ماہ کے بعد پھر ادھر واپس لے کے آئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ میں بے گناہ ہوں ویٹس اپ پاس ووڈ ہر چیز سامنے آئے گی اگر گناہ کار ہو تو ہماری سزا ملے گی بے گناہ ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک برہم کریں گے یہ جو اگواہ والا معاملہ ہے وہ کیا ہے وہ بتائیں گے ہمیں جس اسٹر گواہ والا معاملہ نہیں ہے گواہ ایسا نہیں جب گواہ ہوا آدمی تو اسی ٹیمگ آدمی کو پر پرچھا ہوتا ہے ادھر ملک میں گواہ نہیں ہے وہ رشتہ دار ہے جن کے گھر میں گئے تھے ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا میں بھی دو چاچے تھے ایک چاچی تھی تو ایسے میں بار چار پھئی کو بیٹھا ہوں تو انہیں باد سیدھ کر کے وہ اپنی بیٹی ساتھ میں لے گئے ہیں گواہ نہیں کر کے لے گئے اس کے بعد وہ ایک دوسرے کوئی ملتے گلتے بھی رہے ہیں ایسے نہیں کہ وہ بعد میں لے گئے ہیں تو اگر گواہ کر کے لے گئے ہیں چھڑا اتنا غلطی کہ ساتھ میں گیا ہوں یا سرشتہ دار جاتے ہیں ایک ساتھ میں کسی کے گھر میں ایسے گیا ہوں اس کے علاوہ کوئی غلطی نہیں واقعہ ہوا کیا تھا یہ جو پسند کی شادی ہے وہ بات ساری بتائیں پسند کی شادی شدی اس ٹیم نہیں پتا تھا انہیں کی ہوئی ہے یا نہیں گئی اور ان لوگوں نے خود ہی بولا کہ آ کے لے جو لڑکی ادھر ہے تو لے کے آئے ہیں واپسی گھر میں معاملہ شروع کیسے ہوا وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ بتائیں نا مجھے کس طرح آپ جب وہ بچی کو اقواہ کیا وہ پسند کی شادی کا جو میٹر تھا وہ ڈسکس کر رہے نا میرے سے نہیں پسند کی شادی کا میرے کو نہیں پتا کہ وہ پسند کی شادی ہوئی یا نہیں میں باہر دوسری کھنٹری میں رہتا ہوں میرا پاسورٹ چیک کریں تقریباً بیس بائیس سال ہو گیا میرے کو باہر میں تو گھر میں آتا ہوں ایک ماہ دو ماہ اس کے بعد پھر واپس سلا جاتا ہوں اس کے پہلے کون کس اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا کس سے شادی کر رہا ہے کس سے پیار کر رہا ہے یہ تو میرے کو نہیں پتا ہر گھر کی یا دوسری گھر کی خبر تو نہیں آدمی کو ہوتی یہ ہمارا مسلم جو کنٹری ہے مسلم گھر میں اس پہ اس کو بوری چیز سمجھتے ہیں کوئر کسی کو تو بھی نہیں بتاتا کہ میں پیار کر رہا ہوں کسی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس سے پیار کر رہا ہوں تو ایسے ہی گھام ہیں وہ واقعہ ہوا کیا تھا جو آپ کی کزن والی شادی کا معاملہ تھا وہ ڈسکس کریں چاہے آپ کو وہ پتہ نہیں تھا بات میں تو پتہ چل گیا بیٹا کون سی ڈسکس کرنی اس میں جو بات آپ کو بتا دینا ساری اس میں آگے کیا ڈسکس کریں لے کے گئے ہیں وہ واپس یہ رشتہ دار ہیں ان کے گھر گئے ہیں ان نے بے ہی دیئے واپس گھر میں اپنی پسند کی شادی انہوں نے کی اور بعد میں رشتہ دار اس بچی کو لینے کے لیے گئے اس کا ماں باپ اس کو لینے کے لیے گیا اس کا جا ساتھ میں انکل ایک وہ لینے گیا میں ساتھ میں گیا لے کے واپس گھر میں آئے اس کے بعد پھر وہ جو دونوں پارٹی دونوں گھرے آپس میں وہ رشتہ دار ہیں پھر ملتے گلتے رہے ہیں اس کے بعد میں واپس اپنے مزدوری کرنے کے لیے باہر چلا گیا ہوں اس کے بعد یہ معاملات ہوئا ہے اور اس کے بعد وہ جو لڑکا تھا جس سے اس لڑکی نے شادی کی اس کا بھی قتل ہو جاتا ہے اس لڑکے کے باپ کا بھی قتل ہو جاتا ہے اور اس میں آپ ان کی مشاورت میں شامل تھے جو انہوں نے یہ قتل کیا ایسا نہیں آپ بول سکتے کہ ہر چیز ابھی انٹرنیشنل میں کمپیوٹر میں ہر چیز آتی ہے ابھی یہ چیک کر رہے ہیں ان کے پاس میری ہر چیز پڑی ہوئے پورا سسٹم کوئی آدمی کدھر کھڑا ایسا سسٹم ہے کہ پتا چل جاتا ہے الیکٹرون کے سسٹم کے ذریعے اگر میں کوئی کال کی ہے کچھ کی ہے تو ثابت ہوئے گا سامنے ہوئے گا اور میرے کچھ چیز کا نہیں پتا میں نے تو ان کے رشتہ دار ہیں جاننے والے ہیں ان کو یہ بھی میں نے بولا ہے کہ میرے سے قسم لے لو جدر آپ چاہتے ہیں چاہے مدینہ میں جاک لے لو میرے کو نہیں پتا کہ میں ان لوگوں نے قتل کیا ہے کیسے کی ابھی تک بھی نہیں پتا کون کون آدمی ہیں کیسے میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں سی لیے کہ کل کو میرے کو لازم قانون میں سامنے کرنا ہے کہ میرا نام تو لکھا ہے فی آر میں تو قسم دینا ہے چاہے جواب تو لازم دینا نہ بھی درائیں آپ پوچھ رہے ہیں جواب دینا ہے تو قسم میں اٹھا سکتا ہوں آپ کدھر بھی جا کے مسلمان ہوں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میرے کو بھی تک بھی نہیں بتا چلو ابھی تو جیسے ان لوگوں نے بولا ہے کہ فلانا فلانا آدمی مارنے والا ہے ایسے ہی میں نے بھی سنا ہے کہ فلانا فلانا آدمی مارنے والا ہے چیز قسم تو اس کی دے سکتا ہے جو اپنے آنکھوں سے دیکھا یا کانوں سے سنا ہو نہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے نہ کانوں سے سنا ہے جیسے دوسرے لوگ بھو رہے ہیں یا فی آر میں ابھی جو ادھر ان لوگ نے آٹھ سات آدمی کے اوپر پرچہ دیا ہوا ہے ادھر موقع کے اوپر جو ساتھ میں بولتے ہیں کہ لوگ چارہ کاٹ رہے تھے کہ مہم بیٹھا تھے یا راستے میں گزرنے والوں تو کسی کو جاننے والے نہیں ہیں ایف آر میں کیا موقع اپنایا گیا ہے دوسری پارٹی کی طرف سے ان میں سے میرے کو مشبرے میں ڈالا گیا کہ اس کے ساتھ میں رضا مندی ہے یعنی اس نے بھی مشبرہ کیا ہے اور مارنے والے دوسرے چھ سات آدمی ہیں تو موقع میں جو آدمی ہیں وہ ایک آدمی جو دیکھنے میں یا پولیس نے دیکھا ایک آدمی آیا ہے ایک آدمی مارنے والا ہے سات آدمی کے اوپرچے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چارہ کاٹنے والے تھے وہ کیا سین ہے یعنی اسے رستے میں جا رہے ہیں جو آدمی کھڑا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں ان سے ایک موقع پہ پولیس جا کے پوچھتی کہ آپ نے ادھر کیا دیکھا کلتنے لوگ دیکھے تو انہوں لوگوں نے بولا کہ ایک آدمی در گاڑی کھڑا ہوا ایک آدمی آیا وہ مار کے جانے اب یہ بھی نہیں پتا ہوا آدمی کوئی نے اس نے بھی نکاب پہنا ہوا ہے جیسا ان لوگوں نے بتایا یا زخمی نے بتایا یا جو ادھر موٹر سیکل لوگ آنے جانے والے تھے ان لوگوں نے جیسے بتایا آپ نے وہاں پہ گرفتاری خود دی جا کے یا انہوں نے آپ کو پکڑ لیا دی میں کون سا مجرم تھا جو گرفتاری نے دیتا ان لوگوں کو کال کی میرے کو میں بلا مشکل نہیں کال میں خود آ جاؤں گا کال میں اپنے عرباب کے ساتھ ان کے آفیس میں گیا ادھر بات چیت کی ان لوگوں نے پھر آگے سے بتایا کہ آپ کو واپس جانا پڑا پھر آٹھ مان لگ گئے کدر سے پیپر کیلئے رہنے شادی شدہ ہے آپ کتنے بچے ہیں آپ کے تین بچے تو ابھی آپ کے ہتھکڑی لگی ہوئی ہے جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ کے جو بچے ہیں ان کا بھی فیچر جو ہے مستقبل جو ہے وہ تباہ ہو سکتے ایسی بات یہ لیکن جو اور آپ کی طرف سے آج ہے اگر دیکھو بھی میرے پاس ثبوت ہے پھر بھی یہ لوگ نہیں مار رہے کہ میں ہوں ہی دوسری کنٹری میں فورٹی فور ایج ہے میری تقریب فورٹی فیفٹی ٹو اتنا ہو گیا باہر دوسری کنٹری میں بھی آیا دو سال بعد ایک سال بعد ایک مہنہ دو مہنہ گھر میرا چلا گیا تو ابھی یہ رشتہ داروں کا افس میں معاملہ ہے تو بیچ میں دوسرے آدم کو بھی گسیٹ رہے ہیں فضول ہے نا تو انشاء اللہ اللہ پاک رحم کرے گا میں مجرم نہیں ان کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں بیچ میں ہوں میں تو پہلے بھی ان کو بولا کہ میرے تھے اپنا تسلی کر سکتے ہیں ادھر آنے سے پہلے بھی یعنی جیل میں یہ پسیجر کھڑا ابھی بھی میں بھو رہا ہوں اللہ پاک رحم کرے گا انشاء اللہ آپ کو لگتا ہے کہ جو الزامات آپ پہ لگائے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہیں اور آپ میں ان میں سرکھڑو ہوں گے بلکل انشاء اللہ جد میں ہوں ہوں ہی نہیں دے جب میں کسی اقال نہیں کی تو میں کسی لئے میرے لیے تو وہ بھی اتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی رشتہ دار ہیں وہ کہا پس میں جگڑا ہے تو میرے تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے میرے خود بچے ہیں میں کسی کے ساتھ ایزا کیوں کروں گا دو بیٹی ہیں ایک بیٹے ہیں میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا پھر جو آدمی دوسری کنٹری میں رہتا ہے وہ کسی کے ساتھ بلکل برا نہیں کرتا ہے وہ اپنی مزدوری سے اس کی عادت بن جاتی ہے اپنے کام سے کام رکھنا کام پہ گیا کام سے آیا سو گیا سو بھٹا پھر کام گیا واپس جب ملکل میں آتے ہیں تو کوئی بھی باہر اتنا شہر تک جاتے ہیں وہ لوگ اس سے سیدھا گھر کسی کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہے کوئی کدر بھی دیکھ لیں جو آدمی باہر رہتے ہیں صدرہ سے اس کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا ہے میرا خود بھی کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تو انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا اسی کوئی باہر رحم کرے گا میں بے گناہ ہوں اللہ باک بہتر کرے تو جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں غوا کرتے ہیں قتل کی وارداتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں یا مشاورت میں ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ ان کے بچوں کا مستقبل تو خطرے میں جاتا ہے اور ان سلاکھوں کے پیچھے آکے آپ کے ذہن میں ابھی بات کیا چل رہے ہیں ایسے ہی ہے کہ ابھی دیکھو جب پہلے گھر میں آتے تو سیدھا گھر میں جاتا تھا ابھی بچوں کو پتہ چلا ہوئے کہ بابا آیا ہوئے لیکن میں ادھر ہوں وہ ادھر پریشان ہے ڈیلی پوچھتے ہیں گھر سے اپنے دادی دادا سے کہ کب آ رہے ہیں لیکن میں خود ادھر پریشان ہوں ادھر اندر باندھوں دو تین دن سے سویا بھی نہیں ہوں ادھر ابھی ایسے شور کام ہوا پہلے آدمی زیادہ سے دس میٹے ایسے آنکھ لگائی تو بھی آپ آگے پہلے بھی میڈیا والے دوسری ہیں تو اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے گا غلط بات جو غلط ہی ہے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے حکومت کو بھی گورنمنٹ کو بھی کہ جو آدمی کے بے گناہ ہیں ادھر سب پتہ چل جاتا ہے پولیس نے تو یہ الزام نہیں نہ لگایا الزامات تو آپ کے رشتہ داروں نے لگایا میں آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دوں تو آپ مان لیں گے نہیں مانیں گے جب آپ ہے بے گناہ آپ کیسے مانیں گے اب یہ قانون بھی مراہ سے سسٹم جا رہا ہے پہلے دیکھنا چاہیے ایک دوسری کنٹری سے آدمی اپنے بچوں کو روزکار کیلئے گیا ہوا ہے روزی کمار ہے اس کو ادھر سے پکڑنا یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں جن کا خود دیدر ملک میں مجود ہے واردہ تکیئے ان کو بھی لے کے ہیں ایک آدمی بے گناہ ہے کچھ کیا نہیں ہے اس کا پاس بورڈ ہو سب سسٹم چیک ہو آدمی ملک سے باہر ہے جس دن قتل ہوا اس دن آپ کی کارل یہاں پہ پاکستان پہ آئی جی نہیں کارل آئی میری پاکستان سے میں ادھر کے آرمی ایک اریہ ہے شاہ تو ادھر کی گورنمنٹ چاہے تو ادھر سے ارکارڈ مگا سکتی ہے ادھر میں ویل بھی سادہ ویلوڈ نہیں ہے ادھر اندر لے کے جانا کچھ چیز بھی اندر نہیں جا دی کہ فوج کا آئی رہی ہے ادھر کام کر رہا تھا ادھر کیمرے جگہ جگہ میں لگے جیسے ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں ادھر بھی کیمرے لگے ہیں آپ کام کیا کرتے تھے وہاں پہ میں آپریٹر تھا اپریٹر تھا مشین چلاتا تھا ادھر سے یہ گورنمنٹ بچے ملنے آئے ہیں آپ کو یہاں پہ ہاں بچے ایک بار آئے ہیں پریشان ہے بچے کیا ملیں گے جب ایسی حالت انہیں دیکھیں گے سوال نہیں پوچھا انہوں نے آپ سے سوال تو بھو رہے تھے گھر نہیں آنا میں ایک دو دن میں آئیں گے بس ان کو تسلی دے کے پہ جائیں والدہ حیات ہے وہ کیا کہہ رہی تھی کہ آپ کو ملی تو وہ بھی ہوں گی رو رہے تھے کیا کہنا تھا انہیں ایسی حالت میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں رو رہے تھے دیکھ کے چلے گئے ہیں لوگوں کے ساتھ کوئی بات تو نہیں کوئی کر سکتا یا کوئی مل سکتا بس ایسا دیکھا تو بے گناہ انشاءاللہ ناظرین آپ نے شخص کی بات سنی نا چانے کتنے لوگ دوسروں کے گھر بر بات کر دیتے ہیں اور ان کے گھر میں سفہ ماتم بچھانے کے بعد اگر دیکھیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اس معاملے کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قانون کی گریفت انشاءاللہ ان کے گرد ہوگی جہاں پہ اگر بات کریں تو جو کرائم کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے اس طرح جو لوگ ہیں وہ کرائم کی طرف جا رہی ہیں وہاں پھر پولیس جو ہے وہ بھی اپنا مصبت کردار تو نظر کرتی نظر آ رہی ہے وہیں پار جو شہری ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کے کوئی مشکوک لوگ ان کو نظر آتے ہیں تو وہ فوری طور پر پولیس کو بتائے تاکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو پولیس نہ صرف پکڑے بلکہ کیفرے کردار تک منچائے ابھی آپ نے اس شخص کی بات بھی سنی وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں میرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں جو ابھی شخص پکڑا جاتا ہے پکڑنے کے بعد یہی کہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پسے پردہ حقائق کیا ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیمرہ میں نمران کے ساتھ مصبغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ